صحیح مسلم شریف میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی رحمت کا تذکرہ کیا اور یہ امتی جو ہے یہ اس کی خوشبختی ہے کہ دو کریموں اور دو رحیموں کے درمیان اس کو یہ زندگی کا مقام ملا ہے یہ حدیث شریف بھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں دو ہزار دو سو چوراسی نمبر حدیث ہے صحیح مسلم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں انما ماسالی و ماسال امتی میری اور میری امت کی مثال کیسے ہے میری اور میری امت کی مثال یعنی سرکار امت کا ذکر کریں اور پھر کہ آپس میں ہم لگتے کیا ہیں ہماری آپس میں رشتداری کیا ہے تعلق کیا ہے رابطہ کیا ہے ہم آپس میں کیسے ہیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ ماسال راجل استوقاد نارا یوں سمجھو کہ جیسے کسی بندے نے آگ جلائی اور موسم ہے جس طرح برسات کا موسم ہوتا ہے گرمیوں میں کہ جس میں جب آگ جلتی جاتی ہے تو پتنگیں چلانگیں لگا کے اس میں گرتے ہیں یعنی گرمیوں کی برسات کی راتوں میں یعنی وہ کیڑے کیڑے یعنی جو جہاں آگ ہوتی ہے وہاں جا کے وہ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہوتے ہیں اور صبح وہ ڈھیر لگے ہوتے ہیں انہوں کے مرے ہوئے کے فرمائے میری اور میری امت کی مثال یوں ہے کہ جیسے کسی نے آگ جلائی تو آگ جلانے کے بعد دوسری طرف سے کردار ہے پتنگوں والا فجالتی دوابو والفراشو یقان فیہے آگ جلتی گئی تو اس آگ کے بارے میں یعنی جو آگ سے پیار رکھنے والے ہیں یعنی پتہ نہیں کہ آگ کرتی کیا ہے اور کودتے ہیں مسلسل سلانگیں لگاتے ہیں ایک تو وہ فراش ہیں وہ پتنگیں اور دوسرے بھی اس طرح کے کئی دواب فرمایا وہ سارے اس میں چھلانگیں لگانا شروع ہو گئے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ارادہ کر لیا تیار ہو گئے کہ چھلانگیں لگائیں یعنی میری اور میری امت کی مثال یہ ہے کہ آگ جلی اور وہ آگ ہے جہنم کی یعنی جب احکام بیان کر دیے گئے کہ اگر یہ کام کرو گے تو جنت ملے گی اگر یہ کرو گے تو جہنم ملے گی شریعت آ گئی اب شریعت کے آ جانے کے بعد سارے عذر ختم ہو گئے اس کے باوجود اس آگ سے کچھ لوگوں کو دلچسپی بڑی ہے اس سے پیار کرتے ہیں اس کے شوق میں اس میں چھلانگ لگانا چاہتے ہیں تو سرکار فرماتے ہیں یہ میری رحمت ہے فَعَنَا آخِذُمْ بِحُجَزِكُمْ کہ میں نے تم سب کو کمر سے پکڑ کے پیچھے ہٹا لیا ہے حوجز یعنی جس جگہ پہ تہ بند بانا جاتا ہے وست بندے کا کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اگر کوئی مضبوطی سے پکڑ لے تو پھر بندہ مشکل سے ہی چھوٹ سکتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں انسانیت کا خیر خواہ ہوں انسانیت کی رحم دلی میرے اندر ہے اور تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے آگ سے اتنا پیار کر بیٹھے ہو یعنی یہ جو انسانی خواہشات ہیں شاوتیں ہیں دنیا کے اندر آنکھ کے گناہ ہیں کان کے گناہ ہیں ہاتھ کے گناہ ہیں مختلف قسم کے رنگین نظارے ہیں جو حقیقت میں جہنم کی دعوت ہے تم نے تو ارادہ کر لیا کہ اس کے اندر کود جائیں اور اگر تم کود جاتے تو جہنمی بن جاتے فرمایا کہ آنا آخزم بحجازیکم میں نے پھر تمہیں گرنے نہیں دیا یعنی ادھر لفظ یہ ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فجالت دواب والفراش یقانا کہ واقع ہو گئے ہیں تو اگر واقع ہو گئے ہیں تو پھر تو جل جائیں پھر تو نکالے نہیں جا سکتے تو مطلب یقانا کا یہ ہے کہ جس طرح اذا قمت یہ نہر پہ کھڑا ہوا گرمی میں جو نہر کے پلپ سے نیچے چھلانگ لگا رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو گرانے کے لیے اس نے تو چھلانگ مار دی ہے اب اس کے بعد ہے اس کا اس میں گر جانا یعنی لوگوں کا جو بدی کے ساتھ پیار ہے انہوں نے تو یوں کر دیا ہے کہ اپنی طرف سے یہ تو اچھل گئے ہیں فضاء میں چھلانگ انہوں نے مار دی ہے ابھی گرے نہیں تھے کہ سرکار فرماتے ہیں میں نے کمر سے پکڑ لیا ہے یعنی یہ ہے سرکار کا دین یہ ہے سرکار کی شریعت یہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے اس دین کی اندر بچاؤ کا کردار کے پکڑنے سے مطلب یہ ہے کہ ہر ہر گناہ سے بچنے کا میں نے تمہیں طریقہ دیا ہے اگر تم میری بات سنو گے تو بچ جاؤ گے تو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنا آخذم بہوجازیکم وانتم تقحمون فیہے میں نے پکڑ لیا ہے پھر بھی تم یہی جوش مار رہے ہو کہ آگے گر جاؤ لیکن میں تمہیں گرنے نہیں دے رہا کہ میں نے تمہیں پکڑ لیا ہے تو یہ قیامت تک انشانیت کے لیے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت شریعت اور پھر آپ کی یہ مشکل کشائی اور حادت روائی ہے یعنی اگر لفظ مشکل کشا کی کوئی دلیل دھوننا چاہتا ہے تو یہ واضح دلیل ہے کہ جو چھلانگ لگا چکا ہو آگ میں اور پہنچا بھی نہ ہو اسے کوئی کمر سے پکڑ کے پیچھے لے آئے تو وہ مشکل کشا نہیں تو اور کیا ہے حادت روائی نہیں تو اور کیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایک بندے کے لیے نہیں کروڑوں انسانوں کے لیے آپ کا یہ جذبہ رحم دلی ہے کہ آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ آگ بڑی تیز ہے مجھے جو ہے اس کی وجہ سے مشکل پیش آ سکتی ہے آگ جو ہے وہ تیز بڑی ہے سرکار کے دل کے اندر جذبہ یہ ہے کہ میرا امتی گرنا نہیں چاہیے میرا امتی اس میں جلنا نہیں چاہیے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت ان لفظوں میں بیان کی